محرم الحرام کے دوران تھنڈے پانی کی سبیل لگانے کی روایت آز بھی برکرار ملتان میں مختلف مقامات پر تھنڈے پانی اور مشروبات کی سبیلیں کہیں گھنٹا گھر چوک پر گزشتہ ساتھ برسی سبیل لگانے کا احتمام کیا جاتا ہے تفصیل آشکر سلطان کی اس ریپورٹ میں محرم الحرام میں شہریوں کی طرف سے تھنڈے پانی کی سبیلیں لگانے کا سلسلہ جاری ملتان میں گھنٹا گھر چوک پر گزشتہ ساتھ سال سے تھنڈے پانی کی سبیل لگانے کی روایت آج بھی زندہ ہے گرم موسم میں پیاسے شہری سبیل سے پانی پی کر پیاس بجاتے ہیں منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ بزرگوں کی روایت ہے جسے شہدہ کربلا کی یاد میں ہم نے جاری رکھا ہے یہ کب سے بھی علم پاک لگی ہوئی ہے نا وہ ٹیم سے ہم چلا رہے بھی سبیل پر آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ گرمی بہت زیادہ ہے سبیل پر لوگوں کو تھنڈا پانی ملتا ہے اور شہدہ کربلا کی مشکلات کا احساس بھی ہوتا ہے بچے بودھن جوان اور عورتیں سبی یہاں کا رکھ کرتے ہیں بس یہی محرم الحرام کی گرمی بھی بڑی ہے کربلا کی یاد دلاتی ہے ہمیں جس لئے لوگوں کو تھنڈا پانی پلاتے ہیں تو آنے جانے مسافر کا خیال رکھتے ہیں منتظمین کے مطابق سبیل سے شہریوں کی بڑی تداز صبح سے رات دو بجے تک اپنی پیاز بجاتی ہے کیمرامین کامران حسن کے ساتھ شکیل سلطان روحی ملتان محرم الحرام میں شہدہ کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لنگرو نیاز کا احتمام کیا جاتا ہے ملتان کے علاقہ ممتاز آباد میں بھی ہر سال حلیم تیار کر کے ہزاروں عقیدت مندوں میں تقسیم کی جاتی ہے محرم الحرام میں شہدہ کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لنگرو نیاز کا خصوصی احتمام کیا جاتا ہے ملتان کے علاقے ممتاز آباد میں آٹھ محرم الحرام کو ہر سال حلیم تیار کی جاتی ہے جس کی تقسیم میں ہزاروں افراد شریک ہوتے ہیں اقیدت مندوں کا کہنا تھا کہ ہر سال آٹھ محرم کو یہاں آتے ہیں شہدہ کربلا سے اقیدت کا اظہار ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے کرتا ہے مولا حسین کا لنگر ہے اس کے لیے ہم خصوصی تیاری کرتے ہیں محرم محرم کے لیے تو یار دوست سارے مولے دار ہمسائے ان سب کے لیے لنگر کے لیے ہم لنگر تیار کرتے ہیں ان کو تقسیم کرتے ہیں بلکل بائجان یہ ہمارے بھائیان رانہ سلیم تاج ہیں ان کی محبت ہے اور ہر سال اسی طریقے سے ہم ایک ہفتہ پہلے ہی پور زور تیاری کی جدوجہد میں لگے رہتے ہیں اور انشاءاللہ سارے دوستوں کو مولے داروں کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور اللہ کا شکر ہے مولا پاک کا لنگر ہے اور برکت بھی ڈلتی ہے اور محبت بھی بڑھتی ہے اقیدت مند شفا کے طور پر حلیم گھروں کو بھی لے جاتے ہیں کیمرامین محمد طاہر کے ساتھ سید زہب بخاری روحی ملتان محرم الحرام کے دوران لنگر اور سبیلوں کا سلسلہ جاری بھکر میں گیارہ مند چکن پیس کی نیاز کا احتمام دودھ و شربت کی سبیلیں بھی لگ گئیں شفکلا میں حسینی لنگر کی وسیع پیوانے پر تقسی دنیا پور میں شہدہ کربلا کی آب میں پانی کی سبیلیں لگا دی گئیں محرم الحرام کے دوران ہر طرف نظر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے بھکر کے علاقے حیدر آباد تھل میں گیارہ مند چکن پیس کی نیاز کا احتمام کیا گیا منتظمین کا کہنا ہے شہدہ کربلا کی آب میں دو سے دس محرم تک تین ہزار افراد کے کھانے کا احتمام کیا جاتا ہے محرم میں لنگر پکانے سے دلی سکون ملتا ہے دوسری جانب دودھ اور شربت کی سبیلیں بھی لگائے گئیں منتظمین کا کہنا ہے کہ حیدر آباد تھل میں سب سے زیادہ سبیلیں لگائے جاتی ہیں شہیو کا کہنا تھا کہ دستخان پر کھانا کھا کر اور سبیلوں سے شربت پی کر شہدہ کربلا کی بھوک اور پیاس کو یاد کرتے ہیں یہ نظر و نیاز جو ہے اس کا احتمام محرم کے حوالے سے کیا جاتا ہے یہ ہر سال میں ہم الحمدللہ نظر و نیاز کا انتظام کرتے ہیں یہ نواسہ رسول حضرت امام حسین کی شہادت کے سلسلے میں یہ سارا انتظام کیا جاتا ہے یہ صرف کسی ایک فکے پہ یا کسی ایک گروہ پہ یہ ضروری نہیں ہے بلکہ حضرت امام حسین انسانیت کے امام ہے کلام حسینی لنگر بڑے پیمانے پر تقسیم کیا گیا شہری دور دراز سے لنگر کھانے پہنچ گئے منتظمین کا کہنا تھا کہ وہ آٹھ سال سے آٹھ محرم الحرام کو حسینی لنگر تقسیم کرتے آ رہی ہیں دنیا پور میں شہدائے کربلا کی یاد میں پانی کی سبیلیں لگا دی گئیں وزیالہ پنجاب کی جانب سے مینسبر کمیٹی نے سبیل لگائی حسینی چاوٹ میں پانی کی سبیل یک محرم سے دس محرم تک لگائے جائے محرم الحرام میں عقیدت مندوں کی جانب سے لنگر و نیاز تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے ملتان میں پکوان سینٹرز پر پکی پکائی دیگوں کے آرڈر آنا شروع ہو گئے محرم الحرام میں عقیدت مندوں کی جانب سے لنگر و نیاز تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ملتان کے پکوان سینٹرز پر پکی پکائی دیگوں کے آرڈر آنا شروع ہو گئے پاکوان سنٹرز پر چکن بریانی اور حلیم کا لنگر تیار کیا جا رہا ہے پاکوان سنٹرز کے مالک کا کہنا تھا کہ اقیدت مند بڑھ چڑھ کر نیاز بانتے ہیں لوگ زیادہ تر بریانی اور حلیم کو آرڈر دیتے ہیں مہنگائی کی شرہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی لوگوں کا اپنا ایک دل سے افتہ ارادے سے وہ لوگ ہمیں آرڈر کر رہے ہیں پاکوان سنٹرز کے مالک کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دیئے لیکن پھر بھی ان کا جذبہ ختم نہیں ہوا ہم میار کا خیال کرتے ہیں اور خالص مسالہ جاد استعمال کرتے ہیں مہرم الحرام میں عقیدت مند بڑھ چڑھ کر نیاز تقسیم کرتے ہیں کیمرمین محمد حسیب کے ساتھ سراد رمضان روحی ملتان مزفقگر میں لنگر اور سبیلیں لگانے کا سلسلہ جاری سبیلوں میں دھنڈا پانی اور شربت لنگر میں چاول اور حلیم تقسیم شہری کہتے ہیں سبیلیں لگانے کا مقصد شہدہ کربلا کی پیاس کو یاد کرنا ہے آمیڈ ہوگر کی رپورٹ دیکھیں مزفقگر میں جگہ جگہ شہدہ کربلا کی یاد میں سبیلیں لگا دی گئی مومنین کا کہنا تھا کہ گرمی کی شدت کے باعث زیادہ سے زیادہ سبیلیں لگانے کے لیے کوشہ ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلام کے سربلندی کی خاطر حظیم قربانی دی مومنین کا مزید کہنا تھا کہ بہترین لنگر کے لیے کوشہ ہیں شربت کے ساتھ ساتھ کھانا بھی تقسیم کیا جائے گا مزفقگر میں تیرہ محرم الحرام تک سبیلیں لگانے کا زلسلہ جاری رہے گا مزفقگر میں جگہ جگہ سبیلیں مذہبی ہمانگی کا ثبوت ہیں شہریوں میں بھائی چارے کی فضاء بھی قائم ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ آمل ڈوگر روحی مزفقگر غم حسین کبھی ختم نہیں ہو سکتا محرم الحرام کے احترام میں تمام شعبی سرگرمیہ مواطل معروف اداکارہ اقصہ ملک کے گھر علم کشائی کی تقریب سجادہ نشین درگاہ لال شاہ مخدوم حسین رضا مشہیدی سمیت سو بی سے وبستہ افراد کثیر تعداد میں شریک یہ مناظر ہیں ملتان کی معروف اداکارہ اقصہ ملک کے گھر کے جہاں علم کشائی کی تقریب بھی نقاط پذیر ہے سجادہ نشین درگاہ لال شاہ مخدوم حسین رضا مشہیدی نے خصوصی شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ واقعہ کربلا ہمیں حق و باطل میں فرق بتاتا ہے دوسری لوگ ہیں جو غم امام حسین علیہ السلام پچھلے سات دنوں سے منع رہی ہیں اب نو دس مہارم کی چھوٹی بھی سرکاری طور پر دی جاتی ہے ارسال تو اسی لیے دی جاتی ہے کہ لوگ نواس رسول امام حسین علیہ السلام کے برسی کے جو جلوس ہیں ایام ہیں ان کو بھرپور طریقے سے اس کو منائیں اداکارہ اقصہ ملک کا کہنا تھا کہ مہارم الحرام کے دوران وہ اپنی تمام شوبیس سرگرمیات ترک کر دیتی ہیں گھروں میں مجالس نظر و نیاز اور عزداری معمول ہے غم حسین کبھی ختم نہیں ہو سکتا اگر آپ کا بلیو ہے تو آپ منت اٹھاتے ہیں اگر آپ کی پوری ہو جاتی ہے تو آپ اس کو پوری بھی کرتے ہیں تو میں کچھ ٹائم چار پانچ سال میں قیدی ہوتی رہی ہوں میری منت تھی دیکھتا تو وہ میری پوری ہوئی میں چار پانچ سال قیدی ہوتی رہی وہ منت اتاری پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا گھر پہ علم پاک لگوانا یہ بھی میری منت تھی ٹھیک ہے تو یہ بھی میرا ایک بلیو تھا کہ یا اللہ پاک اس کے صدقے میری یہ مراد پوری کر دے ٹھیک ہے میں ان کا علم پاک اپنے گھر میں لگاؤں قتل حسین اصل میں مرغی جزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کیمروین زیند سوحیل کے ساتھ وسیم شہزاد روحی ملتان